حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیر حضرت حلیمہ کی تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیجی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی نمبر پہ رہ گئی پھر حضور گھر لے گئے فرمایا فاطمہ اور عائشہ بلاؤ میری بہن آئی ہے میرے معبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا تو یہی رہ جاؤ کہنے لگی نہیں معبوبہ واپس جانا ہے تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے اسے چھوڑ دیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دیں اور میں کوئی مشورہ نہیں جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گی جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا جس طرح تو چاہے گی کون عشق شوئی کرے گا کون بات سنیں گا کون دکھ کسی کے پگلی بی بی پاگل عورت دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا میں بڑا مصروف آدمی ہوں مجھے تو سیانہ بندہ ملنے آئے تو میں کہتا بختصر بات کرنا ایک پگلی بی بی آئی پاگل حضرت انس کہتے ہیں آکے کھڑی کہنے ہیں یا رسول اللہ مجھے کام ہے پاگل عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضور چھوڑیں یہ دیوانی ہے ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نراز ہوئے فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے کرنے تو باتیں کیا باتیں بتا کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی میرے ساتھ آئیں نبی کریم اس کے پچھے پچھے چلنے لگے جناب انس فرماتے ہیں کہ سہرا میں لے گئی نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے سامنے بیٹھ گئی کہنے لگے حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مار کر فرمایا میں کہہ دوں گا آپ نہیں کریں گے حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے فرمایا میں سمجھاؤں گا یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کہہ کہ چھیڑتے حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا میں منع کر دوں گا حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھیں یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے نبی کریم نے دیر تک وقت دیا دیر تک کبھی ہستی کبھی رو دیتی حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے کبھی کوئی پاگل کے گم سن کے بھی رویا ہے لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھاگ گئی ہوں اب آپ جائیں حضور میں تھاگ گئی ہوں آپ جائیں نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا جب تیرا ڈل کرے دوبارہ آ جاتا یار یہ حسن ہے یہ وقار ہے کہ تو عشق شوئی کس طرح میں ابھی انتظار کر رہا ہوں میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این نے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا جب محلے کا اور گاؤں کا چودری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کہہ رہا ہوتا ہوں تو نہ اس لڑائی میں جانا ہمیں کہہ لگے تو کون پھر اس کا ہاتھ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا سارا مکہ ایک وقت اروج کا ہوتا ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے ابتداء ہوتی ہے اسلام پر غربت کا زمانہ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکہ آیا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا میری باتوں کی سمجھ تو آرہی ہے نا اب ادراد جو نہیں بول رہے انہیں بھی آرہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے اب ادراد حضرت تارک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا بے اوپاری تھا میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا مکہ میں لاکہ بیجتا مدینے میں لجا کے بیجتا طائف میں میں ایک دفعہ نہ بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت دو اونٹ مکہ لایا